سامنے اور بھدروہ کے مقابلے میں پتنی ٹاپ کو پروجیٹ کرتے ہیں بلکہ ایسا نہیں کرنا چاہے بھدروہ کا ایک اتحاث ہے ہر طریقے سے یہاں کے لوگ نیشلسٹ ہیں جڑے ہوئے ہم جمہو کے ساتھ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں بھدروہ کے لوگ اور وہ بھی ہم وہاں سے وہ ڈیٹیشن دیتے ہیں وہاں سے وہ فیصلہ کرتے ہیں کس کو وارڈ کا الیکشن جلتانہ ہے کس کو ہم نے اپنا کاری کرتا رکھنا ہے اور ہم لوگ یہاں پہ بیوکوب بن جاتے ہیں اور اس میں چلتے ہیں یہی ہو جائے کہ ہمارے کلاکار بھی بھار سے لائے سٹی اے سیکٹری بھی بھار سے لائے اور ان لوگوں کو سمانت کیا گیا منچ پر جن لوگوں کا بھدروہ کو ہائلائٹ کرنے میں یہاں کی تعریف کرنے میں کوئی یوگدان نہیں ہے جو جمہو میں رہتے ہیں دلی میں رہتے ہیں دو د نکلے وہ یہاں پہ آئے سٹی ایج پہ آکے ان کو سمانت کیا گیا بڑا درباہ کیا بھدروہ میں اچھی خاصی برخ باری ہونے کے بعد نظارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے لیکن جگہ جگہ پر آپ کو جام بھی دیکھنے کو ملے گا جو ٹویسٹ ڈیشن پلیسز ہماری وہ بھی لگ بگ آپ کو بند دیکھنے کو ملیں گی میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ماجود ہیں ایڈوگیٹ ماجیز مالک جو بتائیں گے کہ بھدروہ کا ٹوریزم میں کتنا صدار آیا ہے اور اب کتنا صدار آگے ہونے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کا سواغت ہے سٹیٹ لائن پر دھنے واد آپ کا آپ بتائیں بھدروہ میں ٹوریزم کس پرکار آگے بڑھ رہا ہے کچھ دن پہلے بھی یہاں پر وائیونٹ فرسٹیول آگنیز کیا گیا تھا سب سے پہلے میں دھنے واد کرنا چاہتا ہوں آدرنیا پدھان منطری نمدر مودی جی کا جن کی وجہ سے پورا دیج جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو چکا ہے اور ڈیجیٹل انڈیا کے نام سے پورے ویشو میں دیج کو جانا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بھدروہ اگر پوری لائن لائٹ میں پورے ویشو میں ہے اور سیلانی بڑی سنکھیا میں اس سال یہاں پہ بھدروہ آ رہے ہیں چاہیے وہ گلنڈا ہو پدری ہو جائی ہو پورا بھدروہ جیم پیٹ ہے پورا بھدروہ سولڈ ہو چکا ہے اس کا شرح ڈیجیٹل انڈیا کو جاتا ہے کیونکہ آپ جسے پترکاروں نے باقی یہاں کے یواؤں نے پہلی بار جو ہے سوشل میڈیا کے جو دیجیٹل انڈیا کے سہارے یہاں کے فوٹوگراب پوسٹ کی یہاں کے ویڈیو پوسٹ کی اور پورے دیش کو اور پورے ویشو کو بھدروہ کو دیکھنے کا موقع ملا اور جس کی وجہ سے آئی پورا بھدروہ یہاں پہ جانا جا رہی بات یہاں پہ آپ نے پارکنگ کی کی کئی روڈز آج سے سات اٹھ سال پہلے ویڈیو دا بھدروہ کے ٹریفک جام کو ختم کرنے کے لئے بنائی گئی تھی لیکن جو انفلنیشل لوگ تھے ان کے گھروں تک ان روڈوں کو لایا گیا اور بہت وہ بعد میں ان کو لنک نہیں دیا گیا ویڈیو دا بھدروہ ٹون اتنی کئی ایسی لنکس ہیں اگر ان کو کنیٹ کیا جاتا ہے مین روڈ کے ساتھ تو یہاں ایز ہو سکتی ہے ٹریفک کا جو ایشو ہے جو کروڈنگ کا ایشو ہے وہ ہی ہو سکتا ہے اور یہ ایک آنے والا ایک توریس جسٹینیشن بن کے اوبرنے والا امرجنگ توریس جسٹینیشن بھدروہ ہے ہم نے یہاں پہ نیو بس ٹینڈ کے جگہ لی تھی کوٹلی کے اندر لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی منصفل کمیٹی کی طرف سے کنکریٹ سٹرکچر بنا دیئے گئے دکانے بنا دی گئی ایک وہاں پہ ہوتل بھی بنا دیا گیا لیکن ہمارا میرا اپنا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ ہم نے سو سال کی نظر تک کو دیکھتے ہوئے اس کو ایک وائر کیا تھا لینڈ کیونکہ یہاں پہ بڑا رش ہونے والا ہے آنے والے سمیں میں ویکلز کا پارکنگ نہیں ملنی اس لیے کہ آپ کا پرشن ہے لیکن افسوس ہے کہ اس میں بھی انہوں نے کنکریٹ سٹرکچر بنا دیا آنے والے سمیں میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نیا بس ٹینڈ بنا سکیں نئی پارکنگ بنا سکیں بڑا دربا گیا ہے اور خاص کر یہاں کے لوگ جو ہیں یہاں کی جو نیتہ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ چپ رہتے ہیں جس کا ندیزہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایک سرکاری یہاں پہ عدی کاری آتا ہے اپنی من مردی سے کام کر کے بھدربا کا بیڑا گھرک کر کے نکل جاتا ہے مجلسہ بھار سے لوگ ٹوریسٹ یہاں پر گھومنے آ رہے ہیں ان کے لیے پارکنگ کوئی بستہ ہے نہیں کیونکہ آپ دیکھو ٹوریزم آل لیڈی اتنا بڑھ گیا یہاں پر لیکن بھار کے لوگ جتنا یہاں آئیں گے ان کو تو گاڑی لگانے کے لیے کہیں پر جگہ آئی نہیں یہاں پر دیکھئے اس کے لیے میں نے وہ یہی کہا کہ ہم نے جو ہمانے ہم نے ایک وائر کیا تھا نیو بس ٹینڈ کوٹلی کے پاس وہ سو سال کی نظر کرکتے ہوئے وائر کیا تھا کہ یہاں پر ٹوریزم پوٹینشل بڑھنا ہے پھل پھلیج یونیسٹری بھدرا میں بننی ہے آنے والے سمیں میں بھدرا میں ایک ڈسٹرک بننے والا ہے بھدروا رش ہوگا اور سہلانی بھی آ رہے ہیں لیکن ہماری کمزوری کی وجہ سے ہماری نالائکی کی وجہ سے ہمارے جو نیتا یہاں کے اپنے آپ کو کہتے ہیں جب وہاں پر سٹرکچر بنانے لگے یہ نیو بس ٹینڈ کوٹلی میں کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی جس کا یہ وجہ ہوگی کہ یہاں پرکنگ جگہ نہیں ہے جو ہماری سڑکیں ہیں جو ہماری گلیاں ہیں یہ آج سے دس سال پہلے کی ہیں آج تو بھر چکا ہے پاپولیشن بڑی ہے ویکل بڑے ہیں بینک لون دے رہے ہیں نئی گاڑیاں نکل رہی ہیں وائڈنگ ہماری سڑکوں کی نہیں ہو رہی ہے تو ہم آپ کے چنل کے مادیم سے یہی سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے آج اس طرح سے پاپولیشن انکریز ہوئی ہے ٹورزم پٹینشل بھضروہ کا بڑا ہے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ جتنی بھی ہماری سڑکیں ہیں ان کو وائڈنگ کریے اور نئے لنک روڈ کریٹ کریے تاکہ ان سے کیا ہوگا نئی مارکٹ بنیں گی نئے بزار بنیں گے اور سلانیوں کو پارنگ کرنے کا موقع ملے گا وائی برینٹ فسٹیوال ہونے کے بعد آپ ٹورزم کو کیسے دیکھتے ہو نہیں اچھا سٹیپ تھا وائی برینٹ بھضروہ فسٹیوال اور خاص کر جو انہوں نے پنجابی سنگر کاغا کو یہاں پہ لایا تھا خاص کر اس میں لوکل جو یہ جو ہے کالاکار ہیں ان کا کافی روش میں دیکھنے کا ملے کہ ہم ان کو موقع نہیں ملا ان کو بھی ایک نہیں نہیں میری بات سنیے لوکل کالاکاروں کو موقع ملنا چاہیے تھا لیکن میں اب لوکل کالاکار ہمارے اپنے چھوٹے بھائی بندو ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ ساری امیدیں ہم سے رکھتے ہیں کہ ماجد صاحب آپ بات کریں ہمیں موقع نہیں ملا ہے میں ان سے بھی یہ کرنا چاہتا ہوں نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ بھی اپنے منز سے بھضروہ کے لئے بھضروہ کے زلے کی بات کریں بھضروہ کے وکاس کی بات کریں کیونکہ کالاکاروں کا بھی ایک بڑا آرٹسٹ کا بڑا بھاری رول ہوتا ہے بھضروہ علاقے کو پروجیٹ کرنے کا ہمارا بھی ان سے ایک روشہ کی کبھی بھی انہوں نے بھضروہ کے جو ڈرلیمنٹل ایشیوز ہیں کبھی بھی منج سے انہوں نے کبھی بات نہیں کی یہاں کے لوگوں کو انہوں نے کبھی اپریشیٹ نہیں کیا آپ اچھا کام کرنے ہیں اور کئی پترکار بندو کام کرنے ہیں یہاں کے سوشل ایکٹریسٹ کچھ کام کرنے ہیں لیکن ہم نے بھی یہاں کے کلاکاروں سے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے کبھی ہماری لوگوں کی کبھی آپ لوگوں کی تعریف کی ہوئی ہو لیکن دربا گیا ہے کہ ان کو بھضروہ ڈلرم ایٹھارٹی نے اور ٹورزم بیبھاگ نے اگنور کیا اس کے لئے ہم کڑے شبدوں میں نندہ کرتے ہیں ٹورزم بیبھاگ کی اور مانگ کرتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں جب بھی یہاں پہ اس طرح کا ونٹر کنکلیو ہو اس میں لوکل جو ستھانی ہے ہمارے کلاکار ہیں یہاں کے آرٹسٹ ہیں یہاں کے جو سٹیج بے پرفارم کرنے اس کا نتیجہ یہ ہوا اس بار وائی ونٹ بھضروہ فسٹیول ہوا انہوں نے کلاکار بھی بھار سے لائے سٹیج سیکٹری بھی بھار سے لائے اور ان لوگوں کو سمانت کیا گیا منچ پر جن لوگوں کا بھضروہ کو ہائلائٹ کرنے میں یہاں کی تعریف کرنے میں کوئی یوگدان نہیں ہے جو جمہو میں رہتے ہیں دلی میں رہتے ہیں دو دن کے لئے وہ یہاں پہ آئے سٹیج بے آکے ان کو سمانت کیا گیا بڑا دربا گیا اور ہم اس کو لیے تورزم بھباگ جو ہے سٹرانگری ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں وائی ونٹ فسٹیول بہت اچھے تھے کہ اسے بدرہ میں آرنیز کیا گیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والسام میں ایک اور پروگرام کی ضرورت ہے بدرہ میں نہیں دی کیوں نہیں ہے بدرہ میں تین سو پینسٹھ دن پروگرام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ایک ونڈر لینڈ ہے بدرہ اور ایک امرجنگ ٹوریش ڈیسنیشن بن کے اوبرا ہے آج سے پہلے جب ڈیجنل انڈیا نہیں تھا تو اس سے پہلے کشمیر کے جو راج نیتک دل کے لوگ تھے جو وہاں کے نیتا رہے انہوں نے بدرہ کو چھپا کے رکھا اور جمہو سے بھی ہمیں یہی روش ہے کہ جمہو کے نیتاؤں نے بھی بدرہ کے ساتھ جو کرنا چاہیے تھا اس پرکار کا اس کو پروجیکٹ نہیں کیا آج بھی بدرہ کو اگنور کیا جاتا ہے لیکن ڈیجنل انڈیا کی وجہ سے یہاں کے فوٹوگرام آج پورا دیش دیکھ رہا ہے آج یہاں پورا پیکڈ ہے گلنڈا اگر آپ جائیں گے پورا گلنڈا آج پیک ہے جائی میں لوگ گئے ہوئے ہیں پدری میں لوگ گئے ہیں اور سرکار کو چاہیے تورزم بیبھاگ کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایکٹریٹی کریں تورزم ڈیو منائیے جائی میں کوئی آرنائیز کریں فیسٹیور کھلینی ٹاپ میں کریں بھالا میں کریں گاٹھا ریزارڈ میں کریں ہر ایک ڈیسٹینیشن پہ کریں تاکہ جو یہ ان ایکسپلور پلیسز ہیں اور ایکسپلور ہوں انگیج رکھنے کی آشکتہ ہے ہمارے جو سٹیک ہولڈرنز ہیں ان کو اور ہمارے جو سہلانی یہاں پہ آ رہے ہیں ان کو انگیج رکھا جائے گا ہوں گے اگر اس طرح کے فیسٹیور آرنائیز ہوتے ہیں تو بھالا واقعی جو ہے پورے وش میں بھالا کو جانا جائے گا آئے تو ستھانیا ہمارے دیش سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں سہلانی آ رہے ہیں اگر اسی طریقے سے ایکٹیوٹیز ہوتی رہیں گی پریٹن میلے ہوتے رہیں گے تو ویدیش سے بھالا میں سہلانی آئیں گے جس سے بھالا کی اگنامی بوش ہوگی یہاں پہ روزگار پیدا ہوگا اور بھالا کا جو کھویا ہوا جو مقام ہے جو ہم نے کھویا ہے جو رائے نیتک سائشیں یہاں پہ ہوئی ہیں ان سے ہمیں اُبھرنے کا موقع ملے گا مجید صاحب اچھی خاصی برفاری ہونے کے بعد کیا ہماری ٹو جو پلیسز ہیں وہ کھولی ہیں ابھی کی نہیں نہیں وہاں تو سڑکیں ہی نہیں ہیں ابھی تو ابھی اگر آپ کو پدری جانا ہے تو آپ کو پیدل جانا ہے تین چار کلو میٹر آپ کو پیدل جا کے وہاں پہ پہ پہنچنا ہے کورا لگا ہوا ہے آر اینڈ بی ببھا کے پاس وہ سڑک ہے تو آر اینڈ بی ببھا کے کوئی عدی کاری انٹرسٹ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ بھدروہ میں ان عدی کاریوں کو بھیجا جاتا ہے جو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہے جو یہاں پہ نہ صرف سرکار کا کام جو ہے اس کی شبیہ کو خراب کرتے ہیں بلکہ وہ اپنا ٹائم کل کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں کچھ عدی کاری اور یہی مجھے لگتا ہے کہ آر اینڈ بی ببھا کی ذمہ واری تھی کہ پدری کو کھلا رکھیں ان کے پاس سارا آج کے دے آج کے اس ٹائم میں بھارت سرکار کے پاس پینسے کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن عدی کاری اس طرح کہیں کہ وہ اس صاحب کی طرح چوپڑی مار کر بیٹھ جاتے ہیں کسی طرح کا کوئی کام نہیں کرتے ہیں جس سے بھدروہ کو نقصان ہوتا ہے میں سرکار سے بھی الڈی پرشاسن سے بھی نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ ان عدی کاریوں کو بھدروہ بھیجا جائے جو واقعی نیشنل سیوٹ رکھتے ہیں جو واقعی بھدروہ کو اپلیفٹ کرتے ہیں جو ریلیف دیں لوگوں کو نہ کہ اس طرح کہ آج ہمارا پدری کا راستہ جو ہے بند پڑا ہوا ہے اگر جانا ہے پیسل جانا ہے اور اسی طریقے سے ہمارے جو جائی گھاٹی کی طرح راستہ جاتا ہے آر اینڈ بی کے پوسیشن میں جو سڑکیں ہیں ان کا براحال ہے ان کو نہ وائڈننگ ہوتی ہے نہ وہ بلیک ٹابنگ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر باقی جو اگر پی ایم جی ایس وائی کی ہم سڑکیں یہاں پہ دیں گے ان کا بھی براحال ہے ٹورزم بیبھاگ جو بھدر ڈلیم ایڈھارٹی ہے اس کو پورا بٹھا دیا گیا ہے ایک سازش کے تیز کوئی بھی نیا انفرٹرکچر نہ تو جنرنیٹ کیا جا رہا ہے نہ کرسٹرکٹ کیا جا رہا ہے اور جو پرانہ ہمارے پاس انفرٹرکچر تھا تیلی گار تھا گاٹھا رزار تھا کھلینی میں ہمارے پاس ہٹس تھے ہمارے پاس یہاں پہ پدری میں کچھ ہٹس بنائی جا رہے تھے گلنڈا کے پاس کوئی شوچا لے نہیں ہے تو کسی پرکار کا کوئی بھی کار یہ جو ہے ٹورزم ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی نین نہیں کیا جا رہا ہے ہاں جب شرح لینے کی بات آتی ہے کام کوئی اور کرتا ہے تو ڈانس کرنے کا کام کوئی اور کرتے ہیں اور وہ تالیاں بجا کے کہتے ہیں ہم نے یہ شرح کر دیا جب ہم بولتے ہیں سڑکے کھولو تو کہتے ہیں ہمارے پاس پینسہ نہیں ہے جب سیلانی آتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری دین ہے یہ یہاں کے لوگوں کا کوئی بھی یوگدان نہیں ہے ماجید صاحب وائیورنٹ فسٹیبل کلہ میں اوپر ہوا جس کو لوگ کم جانتے ہیں اس کی حالت بہت پہلے سے خافی کنڈیشن خراب ہے تو اس دن کے لیے یہ سپیشل ٹیار کیا گیا تھا کیا آج کنڈیشن ٹھیک ہوئی ہے اس کے بعد بلکل نہیں ہوئی ہے ہمارا اتحاس بھدروہ کلے سے جڑا ہے بھدروہ کلہ ہماری بریوری کو ہماری بھدری کو درشاتا ہے کیونکہ اسی بھدروہ کلے کو یہاں کے بھدروہ کے لوگوں نے بڑی فائٹ کی تھی اور پدری دھار پر تین دن ید ہوا تھا چمبہ کے مہاراجہ سے اس کو ڈیفیٹ کیا گیا تھا شکتو کوتوال جو تھے وہ سینہ کے جرنل تھے جو سرور بھدروہ کے رہنے والے تھے بڑا اس کا اتحاس ہے اگر ہم اس کو ڈسکس کرنے بیٹھیں تو دس دن ہمیں لگ جائیں گے لیکن یہ ایک میراس ہے لیکن جس طریقے سے پولٹیکل ویل نہیں ہے یہاں کے جو سیتھانیا جو پولٹیشنز ہیں سرکار بھی انٹریسٹ نہیں لے رہی ہے کہ کس طریقے سے اس کو پروجیٹ کریں ہمارے وہاں پہ کئی منومنٹس تھے کہیں ہمارے اور چیزیں جو تھی کوئی ڈسپلے کرنے کے لئے شو کاز کرنے کے لئے کچھ چیزیں تھی بھدروہ فورٹ میں وہ آج کہیں دکھائی نہیں دیتی ہیں نیجلین اٹیچوڈ ہے اگنور کیا گیا ہے اس کو جسی وجہ سے وہ ساری چیزیں ضائع ہو چکی ہیں جس طریقے سے بھدروہ فورٹ کو جرنیٹ کرنا چاہیے تھا کنسٹرٹ کرنا چاہیے تھا ڈسپلے کرنا چاہیے تھا اس کو وہ اس کا مقام نہیں ملا ہے جس طریقے سے آپ نے بھدروہ جہے بھو فورٹ کو جہاں رانی محل ہے کشمیر گھاٹی کے اندر جس طریقے سے اس کو پروجیٹ کیا جاتا ہے ٹورزم بیباہ کی طرف سے سرکار کی طرف سے اس طریقے سے ہمیں نہیں کہہ جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری کمزوری ہے کیونکہ ہم ہمارے نیتا آج ونٹر ہے فروری کا مہینہ ہے آج ہمارے نیتا جمہو میں بیٹھے ہوئے دلی میں بیٹھے ہیں گرم میسی ہیں بیٹھ کر وہاں سے وہ فون کرتے ہیں اپنے کاری گھرزاؤں کو بھولتے ہیں کیا کیا حال چو بھدروک کن حال ہے وہ تڑی وہاں سے وہ ڈکٹیشن دیتے ہیں وہاں سے وہ فیصلہ کرتے ہیں کس کو وارڈ کا الیکشن جلتا ہے کس کو ہم نے اپنا کاری کرتا رکھنا ہے اور ہم لوگ یہاں پہ بیوکوب بن جاتے ہیں اور اس میں چلتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہماری کوئی ڈیولیپمنٹ نہیں ہے جہاں پہ آپ آج میرے سے بات کر رہے ہیں یہ ہمارا یہاں پہ رنیو کمپلیکس تھا یہاں پہ آج صرف کتے ہیں یہاں پہ دیکھیں حالت کیا ہوئی ہے جو اس کے آس پاس کا محلہ ہے جو مارکٹ ہے سارے انپلائیڈ ہوگئے ہیں کاروبار تھا یہاں پہ لوگوں کا اور کوئی جن لوگوں نے اس کو گھرایا جن لوگوں نے توڑا کوئی جواب دہی نہیں ہے نہ یہاں سے کوئی کرنے کو تیار ہے چاپ لوسی یہاں پہ کرتے ہیں ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں لائیو آپ کی چینل کے مہادیم سے اس لوگوں کو یہ بات چوب رہی ہوگی وہ اپنے نیتاؤں کو بولیں گے کہ جناب فلانی صاحب آپ کے خلاف بول رہا تھا فلانی صاحب اوہ بھائی یہ ہمارا علاقہ ہے ہم اگر آپ بات نہیں کرو گے تو ہمیں تو بات کرنی ہے تو اس لیے یہاں کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو نیتا ہیں سو کالٹ اس بھدروہ میں آتے ہیں گریمیوں کے دو مہینے میں آتے ہیں تو پدری جائی جا کے ہم لوگوں کو بیوکوب بناتے ہیں ان کو دھتکاریں ان کو آئیسولیٹ کریں یہ اس بھدروہ کے ہمدرد نہیں ہو سکتے ہیں یہ صرف کسی طریقے سے سطح پانا چاہتے ہیں اور اس لیے ہمیں کوئی ان سے امید نہیں ہے ماجی صاحب اب ایک آخری سوال میرا جمع کشمیر ٹورزن کو دیکھ کر لے کر صرف کشمیر کو پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور تو جمعی ڈویجن ہماری اس میں صرف ڈوڑا ڈسٹک جہاں پر زیادہ ٹورزن ہے لیکن اس میں صرف پانی ٹاپ کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے ڈوڑا کے ذکر نہیں کیا جاتا ہے دیکھیں میں اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو برنی میں ہی کہا کہ کشمیر گھاٹی کے جو راج نیتک دل تھے انہوں نے جان بوجھ کر بھدروہ کو سامنے آنے نہیں دیا اگر آج بھدروہ کو جانا جا رہا ہے بھدروہ کو آج لوگ ٹی وی چینل کے مہدیم سے یہاں پر سیلانی آ رہے ہیں ٹورسٹ آ رہے ہیں جگہ جگہ جا رہے ہیں تو اس کا یہ بجاہ ہے کہ آج ڈیجنل انڈیا ہو چکا ہے آج فون کے مہدیم سٹ ہر ایک جو ہے دیکھ رہا ہے بھدروہ کو اب اس کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے آج تک تو ہمارا یہ تھا کہ کشمیر گھاٹی کے لوگ چاہتے نہیں ہیں جو وہاں کے راج نیتک ڈال ہیں کہ کہیں طریقے سے بھدروہ کہیں سامنے اُبرے لیکن ہمارا یہ بھی گلہ اور شکوہ ہے کہ جمہو کے بھی کچھ جو نیتا ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ بھدروہ سامنے ہے اور بھدروہ کے مقابلے میں پتنی ٹاپ کو پروجیٹ کرتے ہیں بلکہ ایسا نہیں کرنا چاہے بھدروہ کا ایک اتحاص ہے ہر طریقے سے یہاں کے لوگ نیشلسٹ ہیں جڑے ہوئے ہیں ہم جمہو کے ساتھ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں بھدروہ کے لوگ اور وہ بھی ہم ان کا ساکت یہاں پہ کرتے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا نویدن کروں گا کہ وہ پتنی ٹاپ کریے آپ کسی پلیس کو پروجیٹ کرتے ہیں کریے پتنی ٹاپ کا خوبصورت ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن بھدروہ کی بات بھی کریے کسی ایک جگہ کو پروجیٹ کرنے کی زود نہیں ہے اور آج اس بار اس کا کلینڈر چھپا جینڈ کے بینک کا تو وہاں پہ اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا بھی کلینڈر چھپا میں نے دیکھا وہاں پہ تو زیادہ تر جگہ آپ نے دی ہے کشمیر گھاٹی کو اور جمہو کی پلیسز کو بھدروہ کیے ایک پیچر آپ نے وہاں پہ ڈسپلی کی ہے ابھی بھی ڈسکرمنیشن جو ہے ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اس کا ایک ہی قارن ہے کہ ہم خاموش ہو جاتے ہیں ہم اس لئے ہم بگاڑنا نہیں چاہتے ہیں اپنے سوارت کے لئے ہم کسی سے بگاڑنا نہیں چاہتے ہیں لیکن ہمیں تب بھی امید ہے کیونکہ تین سو ستر کے بعد بڑی چیزیں بندی بھی ہیں بھدروہ کو اپنا اس کا اپنا جو ہے حق ملا ہے لیکن کچھ چیزوں کے لئے ابھی ہمیں پریاس کرنا ہے چاہے پرنٹرک کا جو ہماری گاڑی ہے وہ چل پڑی ہے ابھی ابھی بڑی ہماری چیزیں ہیں ابھی بھدروہ کو ڈسٹک چاہتے ہیں ہم کی یہ سرکار جو آج کی ہے کے اندر میں ایک مضبوط سرکار ہے ایل جی صاحب نے بھی ہم سے وعدہ کیا تھا وہ بھدروہ کو زلا دیں یہاں پہ ایک وشیو دالے کا پھل فلائی وشیو دالے کا گھٹن ہو چھتر گلہ کے ٹرنل کا نرمان ہو بھدروہ چمبہ بھدروہ بسولی روڈ کو کھولا جائے سارا کچھ بن چکا ہے کوئی بھی فائننشل چیلنجز سرکار کو نہیں ہے صرف ریبن کارڈنے کی دیری ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے ریبن کارڈنے کے لئے تو نیتا لڑتے ہیں آپس میں لیکن یہ کون سی سرکار آج کی ہے کہ ریبن کارڈنے کو بھی تیار نہیں ہے اور بھدروہ کو جس کو بھدرکاشی کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا ایک اتحاد ہے اتنا خوبصورت بھدروہ جو بھدروہ ہے اور اس سے ہم نے ٹیگ مٹا دیا کہ اس کو ایک سمیں میں تین سو ستر سے پہلے اس کو چھوٹا کشمیر کہا جا رہا تھا کچھ لوگوں کی توجہ سے ایک ساجج کے تحت ایک کنسپی رسی کے تحت تاکہ کشمیر کے ساتھ اس کے جوڑ کے رکھو تو بھدروہ وکاس نہ کہے بھدروہ بھدروہ ہے بس ہمیں اپنا عدیکار دیا جائے اور ہماری جو پاس گلوری ہے جو ہماری لانس گلوری ہے وہ ہمیں دی جائے بھدروہ کو اب پیچھے جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے نہ پیچھے بھدروہ جائے گا ہاں بھدروہ آگے جائے گا بھدروہ کی گاڑی کو ڈھکا لگ چکا ہے اور ہم اس کو آگے لے جائیں گے اور اس طرح سے آپ نے پہلا پرشن جو پوچھا تھا اس کا اتر یہ ہے کہ میں بھدروہ کے لوگوں سے بھی یہاں کے یو آؤوں سے یہاں کے سٹیک ہولڈر سے یہاں کے ریڈی والے سے آٹو ڈرائیور رکشہ والے سے جو بھی جس پات پر ہے وہ سوشل میڈیا کے مہدیم سے ویڈیو بنائے برف کے فوڈو گراب کھینچے ریلے بنائے سوشل میڈیا سے پورا بھدروہ کو ہائلائٹ کیے یہ ہمارا علاقہ ہے یہ ہماری وراث ہے یہ ہماری وراثت ہے اس کو اگر ہم ملائٹ کریں گے تو ہمارا وکاس ہوگا بھدروہ کے وکاس میں ہی اس ماتر بھومی اس دھرم بھومی اور جنم بھومی کے وکاس میں ہی ہم سب لوگوں کا وکاس ہے آئیے نے بھدروہ کا جو ہے ہم گھٹن کرے اور بھرتا ہوا بھدروہ شائننگ بھدروہ اور ڈشٹرک بھدروہ کی ہم بات کریں بہت بہت شکریہ سٹیٹ لینڈ سے بات کرنے کے لئے یہ تھے ہمارے ساتھ ایڈورگیت ماجید ملک جن نے بتایا کہ بھدروہ کے وکاس وکاس ہونا کتنا ضروری ہے اور کون کون سی اینسی پلیسے ہیں جو کی ایکسپلور کرنے بہت زوری ہے آل لیڈی ایکسپلورڈ ہیں لیکن جو ہمارے نیتا گانے وہ صرف کشمیر کا اوپر زیادہ فوکس کرتی ہیں نہ کی جمعوں کو لے کر دیکھتے ہیں ہمارے سٹیٹ لائن